نمسکار دوستوں ہمارے اپنی یوٹیوب چینل شباس چندر سکسیس پوائنٹ فیسٹ پر آپ سبھی دوستوں کا ہر دکھ سوگت ہے دوستوں آج ہے دنہ 12 اپریل 2022 اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے مانو پریشن چند تنٹر سب سے پہلے ٹوپک میں ہم بات کریں گے سر ویلیم ہاروے ویمارشلی میلپنگ جی نے سرو پرثم رودیر پریشن چند کے بارے میں بتایا تھا منوشے میں بند پریشن چند ایم کیٹو میں کھولا پریشن چند تنٹر پائے جاتا ہے مانو رودیر کا پیج سات پنٹ تین سے سات پنٹ چار ہوتا ہے یہ ہلکا کساریہ ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں رودیر واہی کائیں دھمنیاں یہ رکت کو ہردے سے ویبھن انگوں تک لے جاتی ہیں ان میں سودھ رکت کا شنچرن ہوتا ہے سرائیں یہ ایسو درکت کو انگوں سے ہردے تک لانے کا کاریہ کرتی ہیں اس کے بعد میں ہم آگے دیکھیں یہ سکائیں یہ اتیسکسن پتلی بھیتی والی نرکائیں ہوتی ہیں ان کے اور کوسکاؤں کے مددے رودیر دوارہ پدار تھکا بین میں ہوتا ہے ہردے کی بات کریں تو مانو ہردے پیشی اتکوں کا بنا ہوتا ہے یہ ہاتھ کی مٹھے کے آکار کا ہوتا ہے اس کے چار کوشٹک ہوتے ہیں دائیں آلیند بائیں آلیند دائیں نیلے بائیں نیلے تو منوشی کا ہردے پر تی منٹ بہتر بار دھرکتا ہے نوجہ سی سو میں دھڑکندر ایک سو تیس پر تی منٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں ہم آگے دیکھیں ہردے میں رکت کا پرواہ ہے شودھ رکت کی بات کریں تو پھیپڑوں سے اوکسکری ترکتے فوقوس سیرہ سے بائیں آلیند میں آتا ہے وہاں سے بائیں نیلے سے ہوتا ہوا مہا دھمنی سریر کی سب سے بڑی دھمنی ہوتی ہے اس کے دوارہ سریر میں پرواہیت ہوتا ہے ایسو درکت کی بات کریں تو یہ مہا سیرہ شریر کی سب سے بڑی سیرہ دوارہ ایشود رکت دائیں آلین میں آتا ہے اور پھر دائیں نیلے میں ہوتا ہوا پھوپوش دھمنی دوارہ فیپڑوں میں اوکسکریت ہونے زیادہ ہے تات پسچات فیپڑوں سے اوکسکریت رکت ہردے میں آتا ہے رکت داب بی پی ماپنے میں کے ینتر کو سپیگنو مینومیٹر کہتے ہیں ہردے سنکوچن کے سمیں اتپن ہونے والے ویبھو کو ناپنے والے ینتر کو الیکٹرو کارڈیوگراف ای سی جی کہتے ہیں ہردے روگیوں کی سروپر تھم ای سی جی کی جاتی ہے جس سے ہردے کے جس بھاگ میں خرابی ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے لسی کا تنتر کی بات کریں تو لسی کا واہنیوں میں لسی کا بہتی ہے جس کا کار یہ کوشکہ ایم رودیر کے مدیپدارتوں کی ویسرن میں سائطہ پہنچانا ایم رودیر سے ویسریت پروٹین ایم سویت گنیکاؤں کو واپس رودیر تک لے جانا ہے ان کا شنچرن ہمیشہ اتکوں سے ہردے کی اور ہی ہوتا ہے لسی کا واہنیاں سیراؤں میں جا کر کھلتی ہیں ان واہنیوں کے مارک میں مکہ تگلے بگل جانگ ایم پیٹ آدھی میں لسی کا گرنٹیاں ہوتی ہیں ان گرنٹیوں میں لیمپوسائٹس اکتریت رہتی ہیں لسی کا گرنٹیاں ہمارے سریر کی روپ پرتی رودکتہ میں پرمک بھومی کا نباتی ہیں ہیردے کی دھڑکن کو پیس میکر نینتریت کرتا ہے ایک سوست ویسک کا رکت داب لگ بگ ایک سو بیس بٹا نبہ ہوتا ہے ہیردے کی پریکنچین کے سمیں داب ادھکتم ہوتا ہے اور شیتھیلن کے سمیں نمتم رہتا ہے ہیردے وی دھمنی سمندی روگ آرٹی ریوس لیروسس دھمنی کی دیواروں کا پیک سا کرتے کٹور ہو جانا ہوتا ہے اچھ رودیر داب کی بات کریں اور اس کے بعد میں تھرمگوسس روگ کی بات کریں تو اس میں رودیر وائیکہ کے بیتر رودیر کا تھکا جمنے لگتا ہے یا جم جاتا ہے ہیردے مرمر کی بات کریں تو کئی بچوں میں ہیردے سامانی پریوردی تو نہیں ہوتا ہے اور شد و اے شد رودیر مل جاتے ہیں یا نیلے سے آلین میں رودیر پونہ ٹپ کرنے لگتا ہے جسے ہیردے مرمر کہتے ہیں ہیردے اگہت کی بات کریں تو رودیر وائیکہ دھمنیوں میں کولیسٹرول جم جانے سے ویرکت کے پروہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور ہیردے کے کاریے کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اس سے ویکتی کی مرتیو تک ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ آج کا ہمارا چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے ویڈیو کو آپ شیئر کریں لائک کریں سبھی دوستوں تک ہماری مہتوپن جانکاریاں پہنچائیں اگر آپ کو کوئی بھی گلتی ہمارے ویڈیو میں نظر آتی ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں جا کر لکھیں جس سے ہم آنے والے ویڈیو میں اُس کو صدار کریں یا پھر اُس ویڈیو کو ہم اپنارے یوٹیوب چینل سے اُس کو ہٹائیں جس سے کیا ہے ہمیں پتا چلے کہ کوئی کمی ہمارے ویڈیو میں رہتی ہے تو ہم اُس سے صداریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سبھی دوستوں تک مہتوپن جان کریں ضرور پہنچائیں جے ہند دوستوں جے مہتوپن جان کریں سوست رہیں خوش رہیں ہمیشہ جیون میں آگے بڑھتے رہیں جے ہند